اسلام علیکم تمام سیکنڈیئر کے سٹوڈینٹس نیو بک تو نہیں آئی البتہ ہمیں تھرڈ چپٹر میں ڈیریویٹیو سے ریلیٹیڈ آپ کو تھری رولز آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ تینوں رولز سیکھنے کے بعد رول نمبر فور آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ ڈیریویٹیو میں بہترین کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ یہ چاروں رولز کو سیکھ لیں کیونکہ نیو بک نہیں آئی ڈیریویٹیو پوری دنیا میں وہی رولز ہیں آج آگے آپ کے کوشن چینڈ ہوگے اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس رولز کے بیسک جو کانسپس ہیں ان کو آپ کلیے کریں یہی آپ کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نیو بک سے پہلے آپ یہاں پہ زیادہ فوکس کریں اور رول نمبر فور تو اس سے پہلے تینوں رولز آپ کو پلی لیسٹ میں ویڈیوز مل جائے گی یونیٹ نمبر 3 ڈیریویٹیو کے نام سے ہے تو یہاں پہ رول نمبر 3 ہے اور یہاں پہ ہم ایکسپنینشل کو یہاں پہ ہم ایکسپنینشل کو ڈسکس کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ ڈیریویٹیو کے اندر یہ ایک واحد ایکسپنینشل فنکشن ہے کہ جب اس کا ہم ڈیریویٹیو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس لیتے ہیں تو وہ ہی آ جاتا ہے یعنی ای کے اوپر اگر ایکس ہے تو اس صورت میں جب ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں یعنی کہ ڈی وائی اپاون ڈی ایکس لیفٹ ایڈ سائٹ پہ ہو جاتا ہے رائٹ ایڈ سائٹ پہ ڈی اپاون ڈی ایکس کے ساتھ ایکسپنینشل سیم ٹو سیم آ جائے گا اور اس کے بعد ایکس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو ڈی ایکس اپاون ڈی ایکس کر کے ایکسپنینشل میں آ جاتا ہے اور یہ بات ایم سی کے اندر بھی بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے اب اس کی سیکنڈ جو تھوڑی سی تبدیلی ہے وہ یہ کہ اگر ایکسپنینشل کے اوپر آپ کا ایکس نہ ہو بلکہ بہت سارے پلانی بک کے اندر بھی لن ایکس بھی تھا بہت سارے فنکشنز جو ہے ایکسپنینشل کے اوپر دیئے ہوئے تھے اور یہاں پہ آپ کا کانسٹ بنانے کے لیے میں نے اپنی طرف سے ایکوشن لے لیا ہوئے جس میں پاور ہے 4x سکوار پلس 3x اگر تو ایکسپنینشل کے اوپر x ہے تو وہی آنچر آئے گا اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ ایلے کی طرح آ جائے گا لیکن یہاں پہ اگر ڈیفرنٹ ٹرمز دے دی جائیں تو ہمیں اس کا بھی ڈیریویٹیو لینا ہوگا تو یاد رکھیں اس سے پہلے ہم نے رول نمبر 3 پڑھا تھا کہ اگر سائن ایکس ہے تو اس کا ڈیریویٹیو لینا ہوگا تو تمام آگے آنے والے رول کے اندر جتنے بھی ڈیریویٹیو سے ڈیریویٹیو سے ریلیٹیو ہے یاد رکھیں یہاں ایکسپنینشل رول ہے پاور ایکس ہے تو سیم میں آ رہا ہے اگر ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں اس کا بھی ڈیریویٹیو لینا ہوگا جو ہم پہلے آپ کو پڑھا چکے ہیں اور آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4x square plus 3x کا ڈیریویٹیو ہو جائے گا 2 اور 4 multiply ہونے کے بعد 8 اور اس کی power x کی کم ہو جائے گی یعنی 8x اور 3x کا ڈیریویٹیو 3 ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کی جو تیسری شکل یا تیسری فارم بنتی ہے وہ آپ کے سامنے شکل بن رہی ہے اس میں ڈیریویٹیو رسپیکٹو x لینا ہے اور یہاں پہ کیا تقدیلی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ multiply کا فارمولا ڈیریوز ہو رہا ہے کیونکہ exponential کے آگے sin x multiply ہو رہا ہے سائٹ بھی ہم نے فارمولا لکھتے آپ کو دکھا دیا اور ہم نے یہ سب سے پہلے rule میں یہ باتیں پڑھی تھی اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس rules کے مطابق derivative with respect to x کے بعد دونوں سائٹ جیسی derivative apply کریں گے تو یہاں u into v کے فارمولے سے v آپ نے پہلے لکھنا ہے پھر x u آدھے کا ہم نے یعنی کہ اگر آپ اسے v اور اسے u کہہ گئے تو v کو ہم نے چھوڑنا پھر exponential آپ کو u کہہ لائے گا اس کا derivative لیں گے تو ہمارے پاس same to same آجائے گا اور جیسے کہ یہاں u اور v ہے تو آپ اسے u اور اسے v کہہ سکتے ہیں اگر بات آپ کو clear نہیں ہو رہی تو میں نے دوبارہ بتا دیا پھر plus یہاں پہ formula جو بتا رہا ہمیں پھر ہم نے u والا function یہاں پہ چھوڑنا ہے اور v والے کا derivative لیں گے یہاں پہ algebra کا rule آ رہا ہے کہ یہاں پہ exponential دونوں میں موجود ہے ہم نے common area اور sin x plus cos x یہاں پہ stop ہو گیا تو انتہائی آسان ہے exponential یاد رکھیں کہ جب بھی اس کا derivative لیتے ہیں تو وہ same to same آجاتا ہے اور جیسے جیسے آپ کے rule آگے بڑھتے جاتے ہیں تو first second third rule آپ کی fourth rule کے ساتھ مل کے ایک نیا question بن جاتا ہے چونکہ main آپ کی سمجھ اور concept یہی ہے کہ جب سارے rule آپس میں mix ہو کے ایک question میں آتے ہیں تو وہ اصل سمجھے کہ آپ نے question کو کس طریقے سے handle کرنا ہے تو اس کے لئے جیسے ہمارے سامنے آئے گی تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سال سال لیکچر بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن یاد رکھیں اللہ نیکسٹ رول کے ساتھ آپ کی خدمت میں بارا ہوں گا اللہ حافظ